ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اور وہ آپ کی شخصیت کو پوری طرح بیان کر دیتا ہے کہ کس طرح حضرت علی نے حضرت اپنے بھائی حضرت عقیل سے ایک خواہش کی اور پھر اس خواہش کے جواب میں حضرت عقیل نے حضرت عم البنین کا نام لیا وہ خواہش اور پھر وہ وجہ اور پھر جو آپ حضرت مولا کائنات کے گھر تشریف لاتی ہیں وہ بیان کر دیئے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ عم البنین چار بیٹوں کی ماں یوں تو بہت ساری عم البنین ہوئیں لیکن آپ کا جو انتخاب کیا گیا عمیر المؤمنین کی جانب سے بطور خاص ماہرالانصاب ہیں جناب عقیل یعنی آپ پروفیشنلزم کا ذرا اندازہ لگائی ہے کہ ہم ہر چیز میں پروفیشنلزم کے طرف جاتے ہیں لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں جناب عمیر نے سکھایا آپ جناب عقیل سے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام تر انصاب کو رشجار کو جانتے ہیں جو اس وقت قبائل کے ہیں تو آپ قبیلہ بنی کلاب آپ کی خواہش ہے کہ مجھے خدای کیسا فرزند عطا کرے جو کربلا میں میری نیابت کرے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے پری پلاننگ کے لیے اگر میں اور آپ اسلام کے لیے یا امام کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پلاننگ دیکھئے کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے جس طرح سے جناب عمیر جانتے ہیں کہ میں کربلا میں موجود نہیں ہوں لیکن کربلا میں میری نیابت کرنے والا کوئی ہو تو اس کے لیے جو کام ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ رشتہ لے کر آتے ہیں زواج کا آپ کا انتخاب ہوتا ہے اور وہاں پر بھی ایک میں مختصراً چونکہ بیان نہیں کروں کہ اتنا وقت نہیں ہے وہاں پر بھی آپ خواب دیکھتی ہیں کہ آپ کی گود میں چاند اور تین ستارے اترتے ہیں اور وہ تعبیر ایسے ہوتی ہے کہ قمر بنی حاشم یعنی باب الحوائج مولا عباس اس کی صورت میں خدا آپ کو فرزند دیتا اور تین فرزند اور متولد ہوتے ہیں جس نکتے پر میں ارز کروں کہ جب آپ آئی ہیں خانہ حضرت زہرہ میں تو آپ ایک ماہ کے طور پر نہیں آئیں بلکہ آپ کہتی ہیں کہ میں خادمہ کے طور پر آئی ہوں میں خدمت نواسہ رسول کے لیے آئی ہوں فرزندان رسول کے فرزندان علی کے لیے اور اس امانت کی حفاظت کے لیے کہ جو حضرت زہرہ چھوڑ کر گئی ہیں اور اس میں سب سے اہم بات جو تربیت کے مراحل میں میں آرز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ نے چار بیٹوں کو تربیت دیا لیکن اس انداز میں دیا کہ جو ایک عصوہ ہے قدوہ ہے آج تک کی ماہوں کے لیے کہ میں جب بھی بینگ ام مدر مجھے کوئی دشفاری ہوتی ہے تو میں آج بھی مڑ کر پلٹ کر دیکھتی ہوں یا میرے لیے توصل ہوتا ہے یا توہت زہرہ کا یا جناب ام البنین جیسے شخصیت کا کہ مجھے کہیں بھی کوئی ہڈل آتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ مجھے اپنے بچے کو تربیت دینی ہے تو کس طرح کی دینی ہے کن مایارات پر دینی ہے تو وہ سٹینڈرز سیٹ کر دی ہیں جناب ام البنین جیسے شخصیات کے اور خواتین میں تو جس کے لیے آج کی مدرز کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ عمل ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تربیت دینا اور اسلام کے لیے انہیں پروان چڑھانا کہ وہ دنیا پر کس طرح سے دنیا کے لیے ایسی شخصیت بن کر سامنے آئے گی جس کی کوئی نظیر یا مثل نہ ہو تو جناب ام البنین ایک بہترین ذات ہے اور آپ کا تو نام ہی ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہ تاریخ میں نظر آتا ہے جناب حفظہ سعید صاحب